کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے میدان میں کبھی رہے یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا یا علی مدد ہوتا ہے کبھی سنا یا رسول اللہ مدد یہ صرف جو ہیں ٹریڈ مارکس علامت ہیں ہم ہم ہیں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا اب اس کو ٹارگر بنا کے فتوہ دیں گے اب یا رسول اللہ ایک اس معنی میں کہا جا سکتا ہے جیسے کہ اقبال جو ہے فتاب کر رہا ہے ہمالہ سے تو کیا ہمالیہ زندہ ہے کیا ہمالیہ سن رہا ہے کیا ہمالیہ تمہاری بات کا جواب دے گا ایک استعارہ ہے اس طرح کی استعارے میں ہمارے کچھ بہت سے جو نات خان اور جو بھی پرانے بزرگ بھی تھے انہوں نے بھی اس طرح سے انداز کر لیا اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے جب اب یہ استعاراتی انداز ہے اس کو اس حوالے سے ہم شرک نہیں کہیں گے ہاں اے یا رسول اللہ میری یہ مدد فرما دیجئے یہ شرک ہے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا آپ کو محسوس ہوئی وہ چاہے نبی ہو رسول ہو ولی ہو کوئی ہو ہاں غیب میں جو بھی ہے مدد اللہ سے مانگو اللہ کسی ولی کے ذریعے پوری کرا دے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کی کار خراب ہوئی ہے ٹھیک کر دو جا کے تو مجھے کیا اطراز ہے فرشتے کو بھیج دے اچھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو بھیج دے تو مجھے کیا اطراز ہے میری کارڈ ٹھیک ہونی چاہیے چلنی چاہیے میں تو اس سے مانگ رہا ہوں وہ کسی کو بھیج دے اچھا کسی کو نہ بھیجے اسے اختیار ہے بغیر کسی کو بھیجے وہ گاڑی جوں گی تو ٹھیک ہو جا یہ اس کی پرالوگیٹیو ہے اس کا فیصلہ ہے وہ اس پر چھوڑیے آپ مانگئے صرف اللہ سے بکاری اللہ اللہ یہ کہ آپ مادی اصولوں کے تحت مجھے پانی پلا دو میری فلان چیز جو ہے دورا وہاں سے لا دو یہ بلکل مادی چیزیں ہیں سامنے کی چیزیں ہیں فیزیکل لاؤس کے تحت ہے ہم مدد بھی مانتے ہیں جوسرے کے مدد کرتے بھی یہ بلکل اور بات غیب کسی کو مدد کے لئے پکارنا استعانت استدعاء کسی سے استغاثہ ہے دعائی دینا اللہ کسی با کسی کی دعائی دی برحمت کا استغیث ہے اللہ تیری رحمت کی دعائی دے رہا ہوں بس کسی کے دعائی نہیں کسی سے استغاثہ نہیں ہوگا کسی سے نہیں کہا جائے گا آغس نہیں ہاں کس سے کہا جائے گا آغس نہیں یا غیاس المستغیثی اے وہ جو کہ سب کے دعائی اور فریاد سننے والا ہے میری فریاد رسی فرما پکارو اللہ کو فریاد کرو اس سے استعلا کرو اس سے استمداد کرو اس سے استعانت کرو اس سے یاک نعبد و یاک نستعی کا لازمی تقاضہ ہے اب وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے کرا دے کسی کے کسی انسان کے دل میں الہام کر دے ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی آپ نے اللہ سے مانگی کوئی ذریعہ ایسا ہوا کوئی شستر آ رہا ہے آپ کے لئے وہ چیز لے کر اس کے پر دیل میں کیسے آگئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار کریں تمام انسانوں کے دل حضور نے فرمایا اللہ کے دو انگیوں کے ماں بینے جو در چاہتا ہے پھر دیکھا کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ فرما کام جو ہے اس طریقے سے کر دو آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی تو اس لئے پکار نہ صرف اللہ کو ہے دعا استدعا استمداد استعانت استغاثہ یہ سارے باب استفعال جمع کر لیے یہ سب اللہ کے لئے باقی یہ ہے کہ یہ علامتی یا استعاراتی انداز میں استعمال کر لیا جائے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ درہ دھدر انداز کریں ان کے اوپر بورچے لگا کر اور ان پر فتوے کے تیر اور نشانہ بادی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس سے حاصل کچھ نہیں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے شدت پیدا ہوتی ہے زد پیدا ہوتی ہے ہندھرمی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جیسا کہ میں ارز کر چکا اس کا سبب ہے ہمارے ہاں کی وہ کمزوری وہ ہماری جو بھی لاعلمی ہے عربی سے واقف نہیں قرآن جانتے نہیں حدیث جانتے نہیں عام آدمی ہے وہ مولوی کو جانتا ہے کہ یہی جانتا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے اس نے حدیث پڑھی ہے وہ جو کچھ کہتا اس کے مطابق کر رہا ہے اب اس کا تو یہ ہے کہ انہیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے قرآن اور سنت کے علم کو زیادہ زیادہ عام کیا جائے فتووں سے بچا جائے